بہت سارے پاکستانی ادھکار ہیں جنہوں نے ڈراموں کا حصہ بننے سے انکار کیا ادھکاروں کو کیریئر کے شروع میں جو بھی ڈراما پیش کیا جاتا ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں جیسے جیسے یہ ادھکار ترقی کرتے ہیں اور انڈسٹری میں اپنا نام کمال لیتے ہیں وہ اسکرپس سے انکار کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں بہت سارے ادھکار ہوں گے جنہوں نے مختلف اسکرپس کو مسترد کر دیا ہوگا لیکن بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں حقیقت میں بات کی ہوگی زیادہ تر جب ادھکار کسی خاص کردار کو ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو عوام میں اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے لیکن ایسے بھی مثالیں موجود ہیں جب پروڈکشن ہاؤس نے خود ناظرین کو اقاق کیا کہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ایک خاص ادھکار پہلے پسند تھا ان پاکستانی اداکاروں کی فیرست یہ ہیں جنہوں نے مقبول دراموں میں کام کرنے سے انکار کیا ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا منت بھولئے گا فیصل قریشی فور ڈراما سیرن ہمسوفر فیصل قریشی ہمسوفر میں عشر کا کردار ادا کرنے کے لیے پہلی پسند تھے اس سکرپٹ کو پڑھنے کے بعد وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے لہٰذا اس نے اس کردار کو ادا کرنے کا فیصلہ نہ کیا فیصل قریشی کو مشکل کردار ادا کرنا پسند ہے وہ اپنے کرداروں میں مختلف انداز پسند کرتے ہیں لہٰذا انہیں یہ سکرپٹ بہت زیادہ نظر آئی ایک انٹرویو میں فیصل قریشی نے بتایا کہ آن سکرین رومانس کرنے میں انہیں مشکل محسوس ہوتی ہے شاید یہ ایک اور بڑی وجہ تھی کہ اس نے عشر کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا فیصل قریشی کے اس کردار کو مسترد کرنے کے بعد ہی فواد خان کو اس کردار کو ادا کرنے کی پیشکش کی گئی ڈراما سیرل ہم سفر پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کا سب سے مشہور ڈراما پنک ہے فواد خان اور ماہرہ خان کی آن سکرین کیمیسٹری بھی بہت ہٹ ہوئی کیا آپ نے ڈراما سیرل ہم سفر دیکھا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سونیا حسین فور ڈراما سیرل میرے پاس تم ہو سونیا حسین ڈراما سیرل میرے پاس تم ہو میں مہرش کا کردار ادا کرنے کے لئے پہلی پسند تھی تاہم سونیا حسین نے اس کردار کو ادا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایسے کردار ادا نہیں کرنا چاہتی تھی جس میں عورت کو منفی روشنے میں پیش کیا گیا ہو میرے پاس تم ہو ایک زبردست ہٹ ڈراما تھا لیکن سونیا حسین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کو اپنے اس فیصلے پر بلکل افسوس نہیں ہے فواد خان فور ڈراما سیرل پن روئے پن روئے واحد پاکستانی فلم ہے جسے ٹیلی ویجن پر ڈرامے کی شکل میں دکھایا گیا ہم سفر کے بعد فواد خان اور مہرہ خان کی آن سکرین جوڑی بڑے پیمانے پر ہٹ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ بن روئے میں ارتضاء کا کردار ادا کرنے کے لیے فواد خان پہلی پسند تھے فواد خان اس وقت ہندوستان میں اپنے منصوبوں میں مصروف تھے لہٰذا انہوں نے اس پیش کرش کو مسترد کر دیا ہمائیر سید نے اس وقت اس کردار کو ادا کیا تھا بن روئے پاکستان کا ایک مقبول ڈراما ہے فیروز خان فور ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ہمائیر سید جو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے پروڈیوسر تھے انہوں نے فیروز خان کو دانش کا کردار ادا کرنے کی پیش کرش کی تھی جس کے بعد ہمائیر سید نے خود ہی یہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا فیروز خان نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا تھا کہ وہ خلیل الرحمان کمر کو زیادہ پسند نہیں کرتے جنہوں نے اس ڈرامے کی سکرپ لکھی ہے ہرامانی فور ڈراما سیریل دل روبا دل روبا ایک مقبول ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جو دو ہزار بیس میں نشر کیا گیا تھا کشف ایک اور ڈراما ہے جو اسی سال ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا ہرامانی نے ڈراما سیریل کشف میں مرکزی کردار ادا کیا جبکہ ہانیا امیر نے ڈراما سیریل دل روبا میں ایک انٹرویو میں ہرامانی نے بتایا کہ انہیں ان دونوں ڈراموں کی سکرپ ایک ہی وقت پر دی گئی جب انہوں نے ان دونوں ڈراموں کی سکرپ پڑھی تو انہیں کشف کی سکرپ زیادہ اچھی لگی اس لئے انہوں نے ڈراما سیریل کشف کو کرنے کا فیصلہ کیا ماہرہ خان پر ڈراما سیریل کنکر ماہرہ خان کے پاس شہر زاد اور کنکر کے درمیان اتخاب کرنے کا آپشن تھا یہ دونوں ڈراما سیریل عمر احمد نے لکھے تھے اور ڈی ایم پروڈکشن ہاؤس نے پروڈیوز کیے تھے ماہرہ خان ہم سفر کے بعد بلکل مختلف کرنا چاہتی تھی لہٰذا انہوں نے پروڈیوزر مومنہ دوریت سے کہا جو ان کی دوست تھی تاکہ ان کے مشکل فیصلے میں ان کی مدد کر سکے مومنہ دوریت نے ماہرہ خان کو شہر زاد کرنے کا مشورہ دیا اور اسی طرح ڈراما سیریل کنکر میں مرکزی کردار سنم بلوچ نے ادا کیا سچل علی پر ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 خدا اور محبت سیزن 3 ایک عظیم علی شان ڈراما ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں روس خان کے ہمراہ اکرہ عزیز ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اکرہ عزیز اس کردار کو ادا کرنے کے لئے پہلی پسند نہیں تھی سجل علی کو اعتداء میں اس کردار کو ادا کرنے کی پیش کرش کی گئی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے میرے انسٹرگرام اکانٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں